موسیقی ابھی امریکہ میں ایک بلیک سٹیزن کے پولیس کے ذریعے قتل کیے جانے کے بعد پورے ملک میں جس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جس طرح سے حالت یہ ہو گئی کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونالڈ ٹرمپ کو تیخانے میں بنکر میں جانا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے اپنی فیملی کی جان بچانے کے لیے اور اس کے بعد پھر بھی وہ یہ دھبکی دے رہے ہیں کہ میں فوج بھیج دوں گا اور اگر اسٹیٹس کے گورنرز نے اور میئرز نے حالات کو کنٹرول لا کیا تو میں فوج بھیج دوں گا اس پر اور حالات بگڑ رہے ہیں وہاں کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حالات کو بگاڑ لے میں ٹرمپ ایک طرح سے جلتے ہوئے پر گھی ڈالنے کا کام کام ہے اس بیچ ایک بڑا بیان آیا ہے فارمر ڈیفنس منسٹر کا جیمس میٹس کا جو ابھی کچھ دن پہلے تک تقریباً فروری دوہزار انیس تک انہی کی کیبینٹ میں ڈیفنس منسٹر تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا پریزنگ نہیں دیکھا جو لوگوں کو میل کرنے کے نزدیک لانے کے کام نہ کرتا ہو اور حتیٰ کہ انہوں نے اس حد تک کہا کہ ایسا ظاہر بھی نہ کرتا ہو کہ وہ ملانا چاہتے ہیں وہ سب کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس قسم کا بیان آیا ہے اس کے بعد اور کھلبلی مچی ہے بہت سے شہروں میں کرکی ہوئے پروٹیس جاری ہیں ان حالات میں میں سعید نقوی صاحب سے جاننا چاہوں گا سعید نقوی صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں امریکہ میں انہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کبھی آپ نے چونکہ آپ تو پوری دنیا دیکھی ہے آپ نے ایک سو دس ملکوں سے زیادہ ملکوں سے آپ نے ریپورٹیس کی ہے ایسا کبھی کوئی انٹرنیشنل اس میں اور خاص طور پر امریکہ میں کبھی ایسے حالات آپ نے سنے یا پڑھے یا دیکھے ہیں کیا ایک زمانے میں ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا نے ایک ایک کارٹون بنا رکھا تھا ایڈی ایمین کا کہ جیسے وہ کوئی بہت ہی بہت خوص آدمی ہے پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے اس وقت جن مرحلوں سے امریکہ گزر رہا ہے ان میں کئی مرحلیں ان میں سب سے بہا مرحلہ خود ان کا پریزیڈنٹ ہے یعنی دوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہر ایک اس کی بات مان نہیں رہا مثلا انہوں نے کہا کہ یہ جو قصہ یہ جو رائٹس ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج بھیٹی جائے کیا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پورا ڈیمانڈ ہے بلیکس کی وہ مفل ہو جائے اور یہ law and order کا معاملہ بن جائے بلکل ویسی جیسے کہ یہاں بھی لوگ چاہتے ہیں بلکل ویسی کہ جو issues ہیں وہ دب جائیں law and order کا معاملہ بن جائے identity کا معاملہ بن جائے ہندو مسلم کا معاملہ بن جائے ویسی وہاں black کو اب کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ election ہے نومبر میں اور ہر انہوں نے coronavirus کو جس طرح سے handle کیا ہے وہ تو یعنی اس کے اوپر تو دیکھئے گا اب ابھی امریکہ بڑا creative ملک ہے وہاں پہ ابھی films بنیں گی اس کے اوپر theater بنے گا broadway میں scripts ہوں گی اس میں آپ گھور یاد رکھئے گا یہ سب ہوگا کیونکہ اتنا بڑا cartoon آج تک ان کو presidential palace میں نہیں ملا جو کی اس وقت میں دکیا ہے عجیب و غریب انسان نے اس دن اس نے کہہ دیا کیونکہ اس وقت چین سے خلش کو بہانے میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ nation american nation جو ہے consolidate ہو جائے گا لہٰذا اور ان کے جو advisor تھے steve bannon جو کی right wing یعنی وہ kkk کے بہت قریب رہے ہیں clue klux clan ایک وہاں پہ تنظیم ہے جو کی white supremacist racist تنظیم ہے اس کے بہت قریب رہے ہیں یہ خود اور بہنم صاحب بہنم نے کہہ دیا کہ this election will be about china 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 اب china china کو ہر طرف سے ایک ان کو دوست مل گیا ہے وہ ہے دلی میں رہتا وہ اور جناب انہوں نے کہا کی i just spoke to my friend modi he's a very fine gentleman he is in a very bad mood he's in a very bad mood about china they're having a war there اب جناب یہاں پہ اس وقت باتیں ہو رہی جی چین سے ان کے ہاتھوں سے توتے اڑ گئے ان کا بھائی کیا کہہ رہا ہے نادان دوست سے دشمن بہتر اب خیر کہا گیا یہاں statement دیا گیا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی ہے پھر بعد میں cover up کرنے کے لیے یہ ہوا کہ شاید کوئی ایک گفتگو کی گئی جیسے ہائیڈرو کلورا ہائیڈریٹ ہائیڈرو کلورین کی ٹیبلٹ سہی ہے اس کو معلوم یہ کہیں سے اس کے دماغ میں یہ مطور آ گیا ہے کہ اس دوا سے یہ کرونا دب جائے گا یہاں وہ بنتی ہیں دوائیں یہاں منع کر دیا گیا تھا کہ وہ دوائیں کسی کوئی امدے نہیں سکتے وہ سکتا ہے ہمیں ضرورت پڑے اب جناب صاحب عالم کا حکم آ گیا کہ ہم کو نہیں بھیجیں گے تو انہوں نے press conference کر دی ان کہاں کہ then they may be reaction they may be retaliation تو پھر یہاں سے توٹر ہو گیا ہاتھوں سے کہاں یہ کیا کر دیا تو فوراں law عدلا گیا سات تاریخ کو ان کو وہ ایک ہوائی آر برکے ہو بھی دیا گیا اب وہاں کوئی اس کو لے نہیں رہا ہے سب نے منع کر رکھا دی یہ دوا کام کی نہیں ہے تو اس قسم کی ہماقتیں جو ہیں وہ اب ریگولر ہو گئی ہیں دیکھیں یہ ٹرمپ کا پسہ ہے کیا دراصل یہ میں میری اوٹھیری ہے یہ دیموکرائٹس جانبوچ کے نہیں اپنی آپس کی خلیشوں کو کی وجہ سے ٹرمپ دو ہزار سولہ میں پرزیڈنٹ بن کے آ گئے میرے میں امریکہ میں تھا اس الیکشن کے لیے میرے حساب سے ڈیموکرائٹک نومنیشن میں سب سے آگے برنی سینڈرز تھا لیکن وہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ تیع کر لیا تھا اب اسٹیبلشمنٹ میں کون ہوتا تھا وہاں کی فوج وہاں کا میڈیا اور وہاں سب سے زیادہ دیپ سٹیٹ یعنی خفیہ ایجنسی ان کی پاور نائن الیون کے بعد جیومیٹرک پروگریشن میں بان گئے وہ یہ سب چاہ رہے تھے کہ ہیلری ٹرنٹن ہو نمبر پڑھ رہے تھے اس کے برنی سینڈرز کے انہوں نے برنی سینڈرز کو ایک لاو نائنٹین سسٹی ٹو کا ایک لاو ہے وہ سائٹ کر دیا اس کو روک دیا یہ آ گئی اچھا الیکشن وہ کس لیے ہوا تھا الیکشن ہو رہا تھا کہ لوگ پریشان تھے واشنگٹن سے اسٹیبلشمنٹ سے ہیلری ٹلنٹن کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو گویا آپ اس کینڈیڈیٹ کو لے کے آئے جس کے خلاص نیشنل موک تھا اس طریقے سے ان کی بیوقوفیوں ڈیموکریٹک پارٹی کی بیوقوفی کی وجہ سے شرمپ الیکشن گیتی آئے اب پھر انہوں نے یہ کیا یہی وہ وہ بہنی سائنٹر آگے نہیں 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 لیکھ رہی آنا چاہیے وہ کامنیسٹ ہوتا ہے اس کو روکو تو ایک سیونٹی سیونیئر اولڈ مسٹر جو بائیڈن جن کے جو بات بھول جاتے ہیں جن کے یعنی کوئی نمبر ون نہیں تھے وہ اب وہ اس کے لیکن حالات اتنے نازو باوجودے کے ان کے خلاف جو ہیں بائیڈن صاحب وہ کوئی بہت بھیانک اور خطرناک کینڈیڈیٹ نہیں ہے لیکن ان کی ہماکتیں اتنی ہیں کرونا وائرس میں خاص کر کے ہزار ترے یعنی جہاں چاہیں کچھ کہہ دیں آج کچھ کہہ دیں کل صبح کچھ دوسری بات کر دیں تو اب یہ ہے کہ کیسے بچیں اس بیچ میں وائٹ ریسز جو کی یہاں پہ منی اپولیس میں اس نے اپنے گھٹنے کے نیچے پولیس نے آٹھ منٹ چھہالیس سیکنڈ تک جارج فلائیڈ جو کی ایک کالے رنگ کا جس کو کی بلیک امریکن کہتے ہیں اس کے رکھے رکھا مرڈر کرنے کی بلکل صاف اگر آپ ویڈیو دیکھیں اور تین اس کے ساتھی یہ تماشا دیکھتے رہے آج کی دنیا میں جبکہ ویڈیو دو منٹ میں وائرل ہوتا ہے وہاں کی پولیس مس گئی اب اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ان کو کہنا یہ ہے کہ پولیس وائٹ اور وائٹ ان کے ان کا جو ووڈ بینک ہے وہ میڈل کلاس امریکن جو کی جابلس ہے جس کے پاس جو جس کے جو یہ دیکھتا ہے کہ کامیابیاں جو ایکانوی کی ہوئی ہیں اس کی برکتیں اس تک نہیں پہنکی وہ ریسسٹ ہے اس کو بلیک نک کہتے وہ ملینز میں ہیں ککک کے ممبرز بلو پلکس پلان کے ملینز میں نمبر ہیں یہ ان کو کنسالیڈیٹ کر کے محض ریسس پلان پر الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں اچھا لیکن اس میں یہ کی فوج بھیج دی جائے مقصد یہ ہے کہ لارن آرڈر کر دیا جائے ملک بلکل ریس لائن میں ڈیوائیڈ ہو جائے کچھ جو لبرل ہیں وہ کالوں کے ساتھ جائیں اور بلکل ہارڈ کو جو دیوک ہے ایک نام آدمی کا کیونکہ 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 کا لیڈر ہے وہ اور یہ لوگ سب ان کے ساتھ آئیں اور یہ الیکشن جیتنا اب دیکھئے لوگ شو ان دی ایکسپریشن ہے لوگ دیکھتے ہیں اب انہیں کے سیلیکٹ کیے دوسرے ڈیفنس سیکرٹری آپ میں میٹس کی بات کی میٹس نے کہا اتنا زیادہ ڈیویس لیڈر میں نے اپنی زندگی میں امریکہ نصد یہ کہ لوگوں کو یہ ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے اگر کہیں موقع بھی ملے جو ہونے آگا تو نہیں کرنے دیتا اور ابھی جو انہوں نے دیفنس سیکرٹری بنایا ہے اس پر اس نے کہہ دیا کہ آپ فوج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنے لوگوں کا خلاف اسی صورت میں استعمال ہو سکتی ہے جو کی کانسٹیٹیوشنل ہی ویلیڈ ہوں اس منزل پہ وہ منزل پہنچ چکے ہوں وہ منزل ابھی نہیں پہنچی ہے لہذا فوج کے باہر آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا اب یہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں میں ان کی خفیہ سن رہی ہے میں میڈیا سن رہا ہے ایک فاکس ویوز ہے ایک ٹرمپ ہے اور ایک اللہ تعالی ہے آپ نے بہت اچھے سے بلایا ابھی جو تازہ خبر ہے وائٹ ہاؤس کی سپوکس پرسن نے ایک اشارہ بھی دے دیا ہے کہ مارک ایسپر جو ہیں ابھی تک تو ڈیفنس سیکریٹری ہیں یعنی ان کے بھی جانے کا نمبر بہت نزدیک ہے ریکس ٹیلرسن اور جیمز میٹس کی طرح سے وہ جا سکتے ہیں لیکن ایک سوال جو اس موقع پر ہے وہ یہ کہ ایسے وقت میں جب یوسٹن کے پولیس چیف نے خاص طور پر کہا کہ اگر ٹرمپ کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں کر سکتے یعنی ہم اگر ہندوستانی زبان میں کہیں کہ اگر کوئی دھنگ کی بات نہیں کر سکتے تو اپنا مو بند رکھیں دوسری طرف جیمز میٹس خود چونکہ میرین رہے ہیں بہت لمبے عرصے سے وہ نہ صرف ڈیفینس سیکریٹری تھے بلکہ انہوں نے عراق اور افغانستان میں اپنی فوجروں کو لیڈ کیا ہے اور ان کے فوجی جو فوجی ہیں وہاں کے وہ ان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ فوج اور پولیس دونوں کی ایک طرح سے ٹرمپ کے سامنے ناراضگی ایک یہ اچھا سوال ہے فوج میں کلیڈز یعنی بلیک امریکنز اور کلیڈ کے لوگ زیادہ ہے اب اس کی وجہ کیا ہے ان لوگوں کو باہر بلی کا بکرا بکرا کیونکہ ان کو جانا ہے لونے سریعہ میں ان کو لانا ہے لونے عراق میں ان کو جانا ہے لیبیا ان کو جانا ہے سودان ان کو وہاں وہاں جانا وہاں انہیں بلی کا بکرا تو وہاں سفید نہیں ہے لیکن جو کی انٹرنل لائن آرڈر کے لیے ہے وہ اوور ویلمنگ لی وائٹ ہے خاص کر ان جگہ پہ جہاں کے پاپلیشن مجاریٹی لیک ہے وہاں پہ اور ابدا اور جانبوج کے وہاں پہ وائٹ فوز رکھی گئی ہے تو یہ اچھا اس کی شکایت صرف ٹرم صاحب کے دروازے پر ہی نہیں رکھنا چاہیے یہ ابتدار سے یہ محمدہ ہے یعنی لوگ یہ سمجھ بائی دو ہزار انیس میں ہاں اے سلی تائنٹین نائنٹین میں نائنٹین نائنٹین میں روزویلت صاحب پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ اس چکر میں تھے کہ وارسائی ٹی ٹی میں سینٹ کوئی زیادہ مداخلت نہ کرے اور وہ پاس ہو جائے انہی دنوں مشیگن لیک مشیگن میں ایک بلیک امریکن لڑکا سننگ کے لیے کودا اور غلطی سے وہ اس کی جو لہریں ہیں وہ اس طرف لے گئیں جو کی وائٹ سونلی بیچ تھی جناب وہاں لوگوں نے اس کو ایٹیں مار کے ڈبا دیا ایک ہر نام ہوا وہاں یہ 1930 1940 تک امریکہ میں پیڑوں سے یہ لاشیں کالے لوگوں کو لنچنگ لاز کہلاتے تھے یعنی لوگ لنچ کر سکتے تھے اور ان کو لٹکا دیتے تھے یہ وہ یہ ملک ہے اس کی ابتداء جو ہے وہ جینوزائید لوکل انڈینز کو انہوں نے ختم کیا اور سلیوری یہ ان کی ابتداء میں ہے پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1960 جو کی سیول رائٹس مومنٹ مارٹن لوتر کنگ نے لے کے جس پہ آگے بڑھے ان کی فیمس پیچ ہے مجھے خواب دکھا ہے اور خواب یہ تھا کہ ہم آپ مل کے رہے ہیں اب یہ سوال رہا ہے کہ ان خوابوں سے یہ ریفورمزم سے کام نہیں چلے گا لوگ بات یاد کر رہے ہیں ملکم ایکس کو ملکم ایکس ریڈیکل پلیک تھا اس نے دی ورل اف اسلام ایک مومنٹ وہاں چلا تھا ورل اف اسلام جو کی قرآن اسلام سے ہٹ کے ایک پولٹیکل تنظیم تھی اور جناب اس نے کہا کہ ان کو جب تک اگر وہ گولی ماریں گے تو تیار رہو یہ کہ وہ تماشا ماریں ہمارا دوسرا گلہ دوسرا گال ہم ان کو دے دیں گے یہ ہماقت صحیح یہ لوگ کبھی مانیں گے نہیں اگر وہ مارے تو مارنے کے لئے تیار ایک ریڈکل اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وہاں بھی یہاں بھی دنیا کی ہر جگہ کیا ایک یہ جو ابھی تک خاموشی سے لوگ پٹ رہے تھے کیا اب اس کے خلاف جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ ورم جو ہے وہ ٹرن کرے گا وہاں یہ ٹریٹ ہو رہا ہے میں وہی اگلا سوال یہی کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے بتایا کہ ٹرمپ اس کو لائن آرڈر کا ایشو بنانا چاہتے اور کوئی جو پروٹیسٹ ہے اس کا رنگ بدلنا چاہتے اور سی اے اے کے خلاف پروٹیسٹ چل رہے تھے اس کے بعد کیا یہ جو دلی کے فسادات ہوئے کیا یہ بھی اسی تھیوری کا حصہ تھے اور اسی اس کے ساتھ ساتھ ایک گڑا ہوا سوال یہ ہے کہ دو ویک امریکہ کی میگزین نے دوہزار انیس مائی میں ایک آرٹیکل چھاپا تھا کور پر اس تصویر ہی ٹرمپ اور موڈی کے بیچ میں ایسا ہوتا ہے نا کہ خدرت یہ ایک اصول ہے کہ دو جب دوستوں تو کون سی چیز common ہے تو کیا نفرت کی سیاست کی انتہا جو امریکہ میں ہوئی ہے جس کے نتیجے میں بنکر میں جانا پڑا ہے ٹرمپ کو کیا وہی تھیوری یہاں استعمال کی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں انہیں بنکر میں جانا پڑا یہاں یہ بنکر میں جانے کی سیشویشن یہاں نہیں ہے یہاں بلکہ عجیب و غریب معاملہ ہے یہ ملک الگ ہے یہ بہت فیوڈل موڈ کا ملک ہے اتنی جلدی یہاں ریولوشنری کنڈیشن تیار نہیں اس لیے لیکن یہ کی دونوں ایک قسم کے لوگ ہیں بلکہ یہ بہت سے ساتھی ہیں یہ آپ کی 26 جنوری میں چیز دیس کون تھا جائر بانسیناریو یہ کون ہے یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ہماری کیولری امریکی کیولری سے کمزور تھی ورنہ امریکی کیولری کی طرح اس نے بھی یہاں کی جو نیٹیو پاپولیشن ہے اس کو ختم کر دیا ہوتا جو اس کا دیکھتا ہے وہ لوکل نیٹیوز کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ ایک ٹرک کے طرح آیا ہے اور جس کے خلاف یہ گویا کنسپیرسی تھی اس کا نام تھا پریزیڈنٹ لولا پریزیڈنٹ لولا کے بارے میں ان کا کہنا تھا براک اوباما کا اس کو ہٹا کے بانسناریو صاحب لائے گئے تو آپ تماشے تو دیکھئے ضائع لوگ بغیر نہ آؤ دیکھا نہ کہو کچھ لوگ فوجی پنڈکی لے کے گھز گئے وینیزویلہ میں کہ سرکار کو ہم بزل دیں گے اور آپ لوگوں نے کہا ہاں ہاں جاؤ کر دو سب کے سب پکھر لیے گئے سب مرغہ بنائے گئے اور سب کو اندر کر دیا گیا کہ بھائی اب بتاؤ اب وہ سب بتا رہے گیا ہم سے غلطی ہوگی تو یہ تو عجیب و غریب ہے یہ کس دن یہ نومبر تک آپ انتظار کریے کازمی صاحب کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا جس کروٹ بھی بیٹھے گا آپ اور ہم بہت زیادہ سکون سے نہ رہے اچھا دنیا کے پولیٹیشنز کے لیے کیا میسیج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بنکر میں جانے کی کہانی سے چونکہ وہ نالاز ہیں بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ خبر لیگ ہو ہے میں نے اس کا میپ بھی دیکھا ہے اور وہاں اس میں آن لگا دی گئی اور اس میں جناب آلی ایک بائبل لے گئے ریپورٹر نے پوچھا آپ کی بائبل ہے بائبل ہے اور کسی کو بتا ہے بغیر آپ گز گئے اب وہاں جناب سیکیورٹی کا یہ عالم تیز لوگوں کے سمج بھی نہیں آ رہا کیا کریں کیا نہ کریں تو ایک تماشا ہے ایک فارس چل رہا ہے اور اس کی فلمنگ ہو رہی ہوگی آپ یہ سب جب کم ہو جائے گا تو دنیا لیکن بڑا خطرناف ہے یعنی ایک طرف تو یہ کہ ہسی بھی آتی ہے ایک طرف رونا آتا ہے کہ دنیا کا اتنا پاور کھل جبکہ دنیا ایڈ پہران سے گزر رہی ہے اس میں امریکہ کو ٹھہرانہ اس کی بار دور سمالنے والا کوئی نہیں بہت بہت شکریہ سعید لکھوی صاحب آپ نے ویڈیا سٹار ورل کو وقت دیا دیکھئے میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں ہوا کہ اتنے تجربات کے ساتھ جو پوری دنیا کو سمجھنے والا انسان ہے وہ اتنے کم وقت میں اتنی انفورمیشن دیتے ہیں سعید لکھوی صاحب کہ ہم لوگوں کے لیے ایک طرح سے یہ کلاس ہوتی ہے ہمیں بہت کچھ شیخنے کو ملتا ہمیشہ میں اپنے لیے تو ہمیشہ بہت اچھے سے بتاتے ہیں تو میں آگ بہت شکریہ بہت شکریہ اسی کے اجازت دنی شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا ایسٹار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر جارہ شیئر کریں